جی ڈاکٹس صاحب جس طرح سے فور جی ہے جمہو کشمیر میں پچھلے اٹھانہ مہینے سے بند تھا کل مرکز کی حکومت نے اور لیفٹی ڈینٹ گورنر صاحب نے ایک بڑا ڈیسیجن لیا ہے فور جی کو ریسٹور کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پچھلے اٹھانہ مہینے سے جو ہمارا فور جی سرویس بند تھی اسے کافی ہماری جنتہ جو ہے جینڈ کے سٹیٹ کی کافی سفر کیا آپ جینڈین یوٹی نے تو آپ جو یہ فور جی کا سرویس شروع جو ہمارے لیفٹی ڈینٹ صاحب نے ہمارا شروع کروایا ہے فور جی کا یہ بہت بڑا ڈیسیزن ہے بہت اچھا ڈیسیزن ہے جسے ہم ہمارے سٹوڈنٹس مانلو سٹوڈنٹس نے کافی سفر کیا ہے جن کو کووی ڈائنٹین مہاں ہماری کے قرآن سکول سے چھوٹیاں تھی تو سکول میں نہ جانے کی وجہ سے گھر میں ہی ان کو ڈیجیٹل تھو اپنا اس کو ایجوگیشن جو تھی کہ وہ ڈیجیٹل کرنا تھا کور کرنا تھا وہ ایجوگیشن جو ہی ہماری وہ ریکوور کرنی تھی تو وہ موبائل کے تھوڈی کرنی تھی تو فور جی نہ ہونے کی وجہ سے کافی سفر کرنا پڑا اب یہ شروع ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ایجوگیشن اچھی تھی دیکھتے ہی پچھلے اٹھارہ مینے سے جو فور جی بانتا یہ تو ایک دکت تھی اوپر سے یہ کووی ڈائنٹین جو مہاماری شروع ہوئی تھی اس میں بھی اور دکتے بڑھ گئی اسے جو فور جی نہ ہونے کی وجہ سے ڈبل پرابلی ہمیں سیف کر رہی اب یہ جو فور جی شروع ہو گیا کہ اس سے ہمیں کافی صولیت محسوس ہو رہی ہے اس کے لئے ہم گورنمنٹ کا دنے بات کرتے ہیں جو انہوں نے فور جی شروع کیا تو جو ہمارے سٹوڈنٹس سفر کر رہے تھے ابھی تو وہ ایجوگیشن ریکوور کر رہی رہے ہیں تو جو ہمارے ابھی سٹوڈنٹس یا ہمارے فیمل بلٹی پرپس یا اور بلٹی پرپس یا ایجوکیشن کیا ہے تو ان کو بھی ایک پرابلوم ہے چال دی تھی تو وہ بھی ابھی سلوشن نکل جائے گا اس کو بھی اور ایک ہمارا سٹی سکین جو ہمارے گورنمنٹ ڈگری کالج جوری کا ہے وہ بھی پیشلے کافی دنوں سے بند پڑا ہوا تو ایک مشین ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پاس آلڈی کو چیز ہے اس کو یوز نہ کیا جائے تو وہ ایک غلط چیز ہے تو ہم یہ ایڈویسر سے ریکویسٹ کریں تو یہ جو سٹی سکین کا تو پیشلے بند پڑا ہوا تھا سسٹم تو ابھی وہ سٹی سکین مشین میرے خیال ابھی بھی بند ہے آج جن آج ہی ایک پیشنٹ جو بھو رہا تھا کہ وہاں ہمیں سٹی سکین پراندوسکوپ نہیں ہوا تو ہم یہ چاہیں گے جو سٹی سکین مشین ہے جو اس کے جو ٹیکنیشن سے ان کو وہاں رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہم جو شہری ہیں جو لوگ باہر سے آدھے ہمیں ڈسٹک پہنچ کے لوگ بھی یہ آتے ہیں ڈسٹک رجوری کے لوگ ہیں اور بہت سے گاؤں کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں جن کو یہ ہمیں سوستے جو جی ایم سی میں ہی ملتی ہیں ہمیں سب سلوشن میں ہی ملتی ہیں یہاں پہ جو اپنا سٹی سکین مشین ہے اس کے لیے بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ چالو ہو جائے تاکہ لوگ اس میں اپنا جو بھی بیماری ہے جو ایکس ری جو سٹی سکین کروانا چاہیے جو ہماری ایم آری بغیرہ بھی یہاں پہ نہیں ہیں اور باقیوں سٹیٹس میں سمال مالو جمعوں میں ہے اور بھی جگہ میں ہیں تو یہاں بھی ہونی چاہیے تو جو نہیں ہاں پرائیوٹ میں جانا پڑتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں اس کی چارجز کافی زیادہ رہتے ہیں جس سے ہم گریب لوگ جینڈ کے سٹیٹ کے کافی کو اتنے ریچز لوگ نہیں ہیں جو اتنے ہمیر رائس لوگ نہیں ہیں تو گریب رہتے ہیں تو گریب آدمی کو یہاں پہ جینڈ کے جو گورنمنٹ فیسلیٹی ہمیں دے رئیے اس میں جیسے بھی ہو ہم میر جو بڑھا لیتے ہیں لیکن پرائیوٹ سیکشن میں جا کے دیکھا جائے تو ہم یہاں پہ نہیں اپنے بیجٹ کو نہیں بٹھا پاتے تو ہم یہ چاہیں گے جو ہماری گورنمنٹ جی ایم سی رجوری گورنمنٹ کالج ہے یہاں بھی ایم آری بھی آئے اور جو سٹی سکینڈی مشین ہے اس کو بھی درست کیا جائے اور لوگوں کو جو اپنے وہاں ٹکنیشز ہیں ان کو رکھا جائے تاکہ وہ لوگوں کی جو پرابلمز ہیں ان کو سلوشن نکالیں